رولز آف سکسیس نمبر ٹو رول فور سکسیس ایز ہنڈیٹ پرسینٹ کمیٹمنٹ مطلب کمیٹمنٹ ایک ہوتا ہے کمیٹمنٹ ایک ہوتا پرامیس دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے پرامیس ہوتا ہے جو ہم دوسروں سے کرتے ہیں کمیٹمنٹ ہوتا ہے جو ہم خود سے کرتے ہیں مطلب آپ وعدہ جب کرتے ہیں تو وعدے میں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں دوسرے سے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں آپ کو سچا ہی پتا ہوتی ہے میں نے آپ کو کام دیا آپ نے کیا کیا نہیں کیا یہ آپ کو پتا ہے لیکن آپ خود سے اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول پاتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے جو آپ بول رہے ہوتے ہیں آپ دوسرے کو تو اللو بے غوب بنا سکتے ہیں بڑھ خود کو نہیں بنا پاتے کیونکہ آپ کو پتا ہوتا کہ آپ نے وہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا آپ کتنا ففادار ہیں کتنا نہیں ساری دنیا کو بے غوب بنا سکتے ہیں پر خود کو نہیں تو کمیٹمنٹ کرنا ہوتا ہے کمیٹمنٹ کس سے کرنا ہے خود سے ہنڈیڈ پرسنٹ فلسفی رول نمبر ٹو پہلا رول کیا تھا شو اپ شو اپ میز دکھنا جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے پہلا نمبر ہے کہ آپ کو شو کرنا ہے مطلب آپ کو دکھنا ہے آپ کو جانا ہے مارکٹ میں کسٹومر سے ملنے لوگوں سے ملنے بار بار آپ کو شو کرنا ہے شو اپ ہونا ہے آپ پہلا نمبر کیا ہے کہ آپ جائیں گے اور دوسرا کیا ہے پورے مند سے جائیں ہنڈیڈ پرسنٹ کا مطلب ہے کہ فل ہرٹیڈلی ہاف ہرٹیڈ نہیں ایک ہوتا ہے ویلنگلی اور ایک ہوتا ہے انویلنگلی یعنی ریلیکٹنڈلی ایک ہوتا ہے اچھا سے کام کرنا ہے ایک ہوتا ہے انچھا سے مطلب ہنڈیڈ پرسنٹ کا مطلب ہے کہ پورے کے پورے آپ کسی بھی کام کو کریں تو پورا کا پورا اس میں اتر جائیں آپ کا بزنس ہے آپ کے مہریج ہے آپ کا ریلیشنشپ ہے کوئی بھی چیز ہے اس میں اپنا آپ پورا کا پورا ہنڈیڈ پرسنٹ دیں آپ ٹو ہنڈیڈ پرسنٹ دیں تھری ہنڈیڈ پرسنٹ فور ہنڈیڈ پرسنٹ فائی ہنڈیڈ پرسنٹ دیں فور ایزامپل آپ دیکھئے جو لیڈیز ہوتی ہیں ان سے آپ پوچھے گا کہ جب وہ من سے کھانا بناتی ہیں من سے کوئی کام کرتی ہیں دل سے بھلے اس میں وہ کھانا بنا رہی ہیں اور اس میں زیادہ لاغت نہ لگائیں مطلب کوئی زیادہ quality والی چیزیں نہ ڈالیں لیکن اگر انہوں نے من سے بنایا کچھ بھی وہ چاہے بہت بڑھیا ڈیش ہو یا ایسی ڈیلی کا کھانا ہو لیکن جس دن وہ من سے کھانا بناتی اس دن کھانے میں ٹیسٹ الگ ہوتا ہے تو آپ کو جو کام کرنا ہے اس میں پورا ہنڈیڈ پرسنٹ اپنا دینا ہے ہنڈیڈ پرسنٹ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو جو کام کرنا ہے اس میں پوری طریقے سے جانا ہے آپ کو پوری ذمہ داری لینی ہے ہنڈیڈ پرسنٹ کا مطلب ہے کہ آپ بزنس میں پورا من سے پورے دل سے آپ لگیں گے مطلب جو کام آپ کر رہے ہیں وہ پوری طریقے سے اس میں no if no but نہ کچھ پورا ہنڈیڈ پرسنٹ آپ کو دینا ہی دینا ہے ہنڈیڈ پرسنٹ مطلب پورے من سے مطلب اس کو اردو میں بولتے ہیں خشو خضو کے ساتھ میں خشو خضو کا مطلب ہے دل سے پورے دل سے من سے لگ جائیں اس کام کو پورا کرنے میں ایکسرسائز کرنا ہے ویڈ کم کرنا ہے دلی جن جانا ہے اور دلی جن جانا ہے اور ہنڈیڈ پرسنٹ اپنا دینا ہے شو اپ دلی شو اپ ہونا ہے جن میں دلی دکھائی دینا ہے اور ہنڈیڈ پرسنٹ دینا اپنے بچوں کو یہ بات سکھائیں کہ سکول روز جانا ہے ڈیلی جانا ہے ایک بھی دن گیپ نہیں اور وہاں پہ اپنا ہنڈیڈ پرسنٹ دینا ہے یہ نہیں کہ بیٹھے کلاس میں لیکن دھیان کہیں اور ہے نہیں پورے من سے پورے دل سے ڈیلی ڈیلی کام کرنا ہے ویڈ لوس کرنا ہے ماریج ہے آپ کی شادی ہے تو اس میں کیا کرنا ہے اس میں آپ کو ہنڈیڈ پرسنٹ اپنے دینا ہے گو آل ان پوری طریقے سے اس میں شامل ہو جانا ہے آدھے دھورے نہیں بے من سے نہیں ہے نا رول نمبر ٹو کیا ہے ہنڈیڈ پرسنٹ فلاسفی ہنڈیڈ پرسنٹ کمیٹمنٹ آپ کو کمیٹمنٹ کرنا ہے ہنڈیڈ پرسنٹ کا کہ یہ کام میں پوری طریقے سے پورے تن مندھن سے پورا دل لگا کے پورے من سے میں اس کام کو پورا کروں گا کوئی کہے نہ کہے میری ذمہ داری سے اپنے اپنی طرف سے اپنا ایفورٹ لگا کے صرف کام کو کام طریقے سے نہیں کرنا ہے اس کو اتارا پتارا کرا اور چھوڑ دیا نہیں پورا دل لگا کے ہنڈیڈ پرسنٹ ڈالنا ہی ڈالنا ہے اس میں کوئی بھی کام ہے اس میں آپ کو ہنڈیڈ پرسنٹ دینا ہی دینا ہے کہیں پر بھی جا رہے ہیں میٹنگ کر رہے ہیں کسٹمر سے مل رہے ہیں بات کر رہے ہیں کال کر رہے ہیں آفسس کا کوئی ورک ہے کوئی بھی کام ہے اس میں ہنڈیڈ پرسنٹ دینا ہے جس کام میں ہنڈیڈ پرسنٹ آپ لگا دیں گے وہ کام چمکے گا تین چیزیں لگانا ہوتی کسی چیز کو چمکانے کے لئے کتنی چیزیں لگانا ہوتی تین کون کون سی ایک ہے جان ایک ہے مال ایک ہے وقت جان لگانی ہے مال لگانا ہے تھوڑا سا پیسہ لگانا ہوتا ہے اور وقت اس میں ٹائم لگانا ہوتا ہے بس وہ چیز چمک جاتی فارغم پر شوز لیں آپ شوز کو چمکانا ہے تو شوز کو چمکانے کے لئے کیا کرنا ہے تھوڑا سا پیسہ خرچ کریں پالش اور برش لے کے آئے اور اس میں جان لگائیں لگانا ہوتا ہے اس کو پکڑیں برش کو شوز کو پکڑ کے رگ لیں خوب کس کس کے اور تھوڑی دیر تک رگ لیں شوز آپ کا شائننگ کر جائے گا پالش ہو جائے گی ایسی آپ کی لائف ہیں آپ کو اپنی لائف کو چمکانا ہے شائن کرنا ہے تو کیا کرنا ہے تین چیزیں لگانا ہے کون کونسی جان مال وقت تین چیزیں کون کونسی جان مال وقت پورے من سے تن سے دھن سے جڑ جانا اس کام میں وہ کام پورا ہو کے رہتا ہے پہلے نمبر پر شو ہونا ہے دوسرا ہے ہنڈیٹ پرسینٹ اپنا دینا ہے لائف میں سکسس کرنا ہے گرو کرنا ہے پورا ہنڈیٹ پرسینٹ دینا ہے یہ نہیں کہ جتنا کہا گیا آپ نے اتنا کام کر دیا نہیں اپنی طرف سے پورا ہنڈیٹ پرسینٹ دینا ہے کہ آپ اس میں کیا کیا کر سکتے آپ اس کو بہتر کیسے کر سکتے تو بکس خریدنا ہے اچھی پیسہ لگانا ہے ان کو پڑھنا ہے خود یعنی لے کے رکھ لی بک علماری میں شیلف میں نہیں بک لی اب ہنڈیٹ پرسینٹ اپنا دینا ہے امرز کرنا ہے اس کو اور پراکٹیکل دیلی پہنچنا ہے وakin کرنا ہے جوگنگ کرنا ہے ڈیلی جانا ہے نیم سے جانا ہے بار بار جانا ہے روز جانا ہے تائم لی جانا ہے جو بھی آپ کا ٹائم ہے جو بھی آپ کا شیڈول ہے جو بھی آپ کا ریچول ہے دیلی ہائیبیٹ ڈیورپ کرنا اس کام کی عادت نہیں پڑ رہی ہے لیکن اس کام کو کر کر کے برش کرنا سونا ہے دیلی سونا ہے تائم پہ اور ہندیڈ پرسینٹ پورے من سے دل سے کام کرنا ہے جو کام بھی آپ من سے دل سے کرتے ہیں وہ ہندیڈ پرسینٹ پورا ہوتا ہے تو پہلا رول ہے شوپ دوسرا رول ہے ہنڈیٹ پرسینٹ اپنا ہنڈیٹ پرسینٹ دیں ١و ہنڈیٹ پرسینٹ دیں فائیو ہنڈیٹ پرسینٹ دیں دنے limitation ہنڈیٹ پرسینٹ کا مطلب تن من دھن سے پورے کے پورے شامل ہونا ہے کسی کام میں پورے کے پورے آنا ہے آدھے من سے نہیں ادھورے دل سے نہیں شوق سے خوشی سے کوئی بھی کام آپ سے کہا جائے تو کہیں ہاں مجھے خوشی ہوگی اس کام بکرنے میں یہ نہیں مو بنانا ہے چڑنا ہے نہیں ڈیلی جانا ہے آفیس کسٹمر سے میٹنگ کرنا ہے کال ڈیلی کرنا ہے دل سے سوچنا نہیں ہے ٹائم گیس نہیں کرنا ہے کیونکہ کوئی نہیں آنے والا آپ کے پاس کوئی نہیں آپ کو بتانے آئے گا کوئی نہیں آپ کو جگانے آئے گا سب آپ کو گرانے آئیں گے پر میں نیگٹیو ٹاک نہیں کرتا ہوں ہمیں ٹک شو اپ اینڈ پرسنٹ فلوسفی ہندڈ پرسنٹ میس ہندڈ پرسنٹ موسیقی